سیدھا سوال اور سیدھا سوال میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھارتی رکشہ منتری نے جو بات سینہ کے کاریکٹرم میں کہی انہوں نے کہا کہ درد دینے والے کو جب تک اسی طرح کے درد کا حساس نہ دلائے جائے تب تک اسے پتا نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور اسی پر ہم کر رہے ہیں چرچہ اس کے تمام پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں محسن رضا خان صاحب نے بولا کہ پاکستان نے پہلی بار وہ کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا اور یہ دونوں کے بیچ بہتر ہوتے تعلقات کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے کریک ڈاؤن ابھی ہو رہا ہے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اس کنیکشن میں لیکن اسی کے برقس ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دو فون نمبرز جو پاکستان کے فون نمبرز ہیں جن میں سے ایک فوراں بند کر دیا گیا تھا حملے کے بعد اور ایک آتنکی کی ماں کا تھا اس کو کہا جا رہا ہے کہ اصل میں پاکستان میں ریجسٹر نمبرز ہیں بھی نہیں ہیں ہی نہیں اسی روشنی میں ہم اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محسن رضا خان صاحب آپ کے پاس ایک بار پھر سے اس بات کو لے کر میں آ رہا ہوں کہ کیا جب یہ بات سامنے آتی ہے بھارت کی طرف سے یہ درد دینے والے کو درد دینا ہوگا تو آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں جو انسانیت پر جو مانوتہ پر ظلم کرے جو بیگناہوں کو انوسنس کو مارے اسے درد دینا جائز ہے وہ بھلے ہی کسی بھی دیش میں رہ رہے لوگ ہوں یا آپ اس طرح کے بیان کو تھوڑا سا آفنسیو مانتے ہیں دیکھیں جس ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو آپ بلکل ایسا میں سمجھیں کہ یہ نیپال ہے میں یہ بلکل آپ کے واضح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو نیپال سمجھیں گے اور آپ چاہیں گے کہ جیسا آپ نے نیپال کے ساتھ کر لیا پاکستان کے ساتھ کر لیں گے اگر ایک واری اور انویسٹیکیشن چل رہی ہے تو اس سے پہلے اس طریقے سے آپ اس کا ایک نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس ریفی کا درد دیا اور جس ریفی کا درد دینا ہوگا ٹھیک ہے آپ اپنے جو دہشت کر دے ہیں اور جو لوگ سے بیدار ہیں اور سے نپے لیکن اگر آپ پاکستان کے ریفرنس سے اگر کوئی ایسی دھمکی دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ہی غلط بات کر رہا ہے اور اس کو اینکو کی جنت میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو اس طرح کی دھمکییں دے سکتے ہیں وہی محسن صاحب اس کو آپ اس طریقے سے انٹرپیٹ کر ہی کیوں رہے ہیں آپ کیوں نیپال کا ریفرنس دے رہے ہیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ پاکستان نے درد دیا ہے اور ہم پاکستان کو درد دیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو درد دے اسے درد دینا ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ پیڑا کیا ہوتی ہے محسن گزہ صاحب سے ہمارے دو سوال ہیں اگر آپ اپروب کریں تو میں پوچھوں محسن صاحب آپ سے ہمارے دو سوال ہیں پہلا تو سوال یہ ہے کہ کہیں پر آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کے ہاں جو درشتگرد لوگ ہیں جیسے حافظ سعید ہیں اور مسود اجھر ہیں کہیں ان لوگ کا اتنا بول بالا آپ کے دیش میں ہو گیا ہے کیونکہ یہ انڈیا سنٹرک درشتگرد ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن کرنے میں اب سرکار بھی ڈر رہی ہے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جیش محمد کا جو ایک بھاگیدار ہے وہ ہے لشکر جانگوی اور لشکر جانگوی نے دوہزار تیرہ میں کھویٹا میں دو سو شیعہ لوگوں کو مارا تھا اور وہ آپ کا انٹرنل جو سیکیورٹی ہے لشکر جانگوی اس میں آپ کو بہت ڈسٹرپ کر رہا ہے تو کہیں آپ کے آئی ایس آئی اور جنرل راہی شریف کا یہ تو ایک پلین نہیں ہے کہ اس کو اب انڈیا کے خلاف بھیڑا دو جس سے کہ آپ کا انٹرنل سیکیورٹی کافی اچھا ہو جائے اور آپ کو بھیتر کے پرابلم نہ ہو جواب لے لیجئے بلکل آپ اس بار کو غلط طریقے سے لے رہے ہیں جنرل راہی شریف کا میں آپ کو بلکل واضح کرتا چلوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا انتیاز کروائی کی ہے نہ اس میں گھڑ تالبان رہے نہ بیڑ تالبان رہے اب آپ اپنی طرف سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایزیوم کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کچھ چیزیں تیار کر رہے ہیں وہ میرے موہ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ لشکر جھگوی جائش محمد یا کوئی بھی ایسے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو نہ حقومت پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے نہ پاکستان کی فوج کی سپورٹ حاصل ہے اور پاکستان کی فوج نے ان کے خلاف بدترین جو ہے وہ دروائی کی ہے ان لوگوں کو خاصیوں پر لٹکایا ہے ان لوگوں کے خلاف آپ اپریشن کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو اپنی حکومت پر اعتماد آیا ہے جس نے پاکستان کو ثبوت فرام کیا اور پاکستان نے ان کو باقیدہ افتر جوال کی دیا ہے تو کیوں نہیں آپ اس چیز کا اعتزار کرتے کہ اس معاملے پر موزن رضا خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اول تو ایسا نہیں ہے اور اگر آپ کو اس میں کچھ شبہ ہے بھی تو کم سے کم اپنے لوگوں پر آپ اعتبار کریں اور انہیں وقت دیں کہ وہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کے نتیجے آپ کے معقول ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن اب اس میں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے گوہل صاحب کہ ڈپلومیسی کا تقاضہ اگر یہ کہتا ہے کہ بے شک وہاں کے نون سٹیٹ ایکٹرز یا جو لوگ یہ اپرووڈ نہیں کرتے کہ دو ڈیموکرٹک نیبرز آپس میں شانتی سے رہیں اگر وہ لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں اور وہ آگر ہی نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اسی لئے آپ 25 دسمبر کو وہاں چلے گئے اور آپ نے لوگتنطر کو مضبوطی دینے کا کام کیا تو آپ کسی بھی صورت میں آپ ڈائلوگ روکنے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے کٹھور کاروائی ہوئی ان کے اوپر جنہوں نے انجام دیا ہے پٹھان کو تو پھر ہم باتچیت کے بارے میں سوچیں گے اور یا پھر آپ کو یہ کرنا تھا کہ پہلے سے یہ شرط رکھ دیتے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو باتچیت آگے نہیں ہوگا میرے شعال ہے جہاں تک میں نے سنا ہے ابھی تک کہیں بھی یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ جب تک وہ ایکشن نہیں پورا ہوگا ہم باتچیت نہیں کریں گی میرے شعال ہے جو سٹیٹمنٹ گئی ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم باتچیت پندرہ تاریخ کو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ڈپین کرتا ہے کہ پاکستان جو کو ہم نے جو انفرمیشن دی ہے اس کے اوپر وہ کیا ایکشن لیتے ہیں میرے کو ایک چھوٹا سا چھوپائی آد آتی ہے چھما شوبتی اس بھوجنگ کو جس کے ہاتھ گرل ہے اگر آپ کے ہاتھ میں گرل ہے گدہ ہے تو آپ کو چھما شوبتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہمارے اگینس جو بھی کوئی ایسی بات ہو اس کا جواب دے سکیں جواب دینے کے لیے بولنا جروری نہیں ہے جواب دینے کے لیے طاقت ضروری ہے اپنی ایک محفوظیت ضروری ہے یہ حسین دلوی صاحب اگر آپ اس میں سکاراتمک سر ہلا رہے ہیں تو سریش گویل صاحب جو فرما رہے ہیں اس کا کہنا یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ شوبتی اس بھوجنگ کو جس کے پاس گرل ہے اس کو نہیں جو نکھ ہین دنت ہین سرل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو سٹیٹمنٹ دیا گیا وہ یہ بتانے کے لیے دیا گیا کہ ہمارے پاس گرل ہے اور ہم وقت آنے پر سٹرن بھی ہو سکتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے اس کا ایسا سٹیٹمنٹ دینے کی زنب نہیں ہے ڈپلیمیسی میں یہ بہتتا ہے ایسا ہے کہ سوچ وچار کر کے کچھ باتیں کرنی کی ہوتے ہیں بولنے کا کہہ کریے نا ہم کہاں کہتے ہیں کرنا نہیں کھالی بولتے کیوں ہیں یہاں کے لوگوں کو مارتے ہیں جن کے ہاتھ میں شستر اپنے لوگوں کو مارنے میں بہدن ہی ان کی دکھائی دیتے ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں تو سریعے ایکسٹرنل افیرز مینسٹر کی طرف سے آیا ہوا بیان یا ویدیش ویوہاگ سمحال رہے سیکٹری کی طرف سے آیا ہوا بیان تھوڑی ہے یہ تو سینہ کا نیتریپ تو کر رہے منتری کی طرف سے آیا ہوا بیان ہے اور اس کو تو یہی بیان شوبہ دیتا ہے نہ نہ بلکل نہیں بلکل نہیں دیتا یہ ایسا ہے کہ اوفیسرز کے ساتھ کچھ بات کرنا یہ غلق بات الگ بات ہے اور اس طرح سے پبلکلی سریٹمنٹ دینا یہ غلق بات ہے یہ دھیان میں رکھنا چاہیے اس طرح کا ہمارا یعنی میں بولتا ہوں نا سہسر بودے جی ان کے جنرل سیکریٹری ہے بی جے پی کے وہ ایک دفعہ ایسا بولے کہ ہمارے پاس ٹائلنٹ نہیں ہے اور ہر دین یہ لوگ بتا دیتے ہیں لوگوں کو دیش کو کہ ان کے پاس ٹائلنٹ ہی نہیں کہ کسے لوگوں کے ہاتھ میں یہاں کی جانتا ہے آپ جو فرما رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا جب آپ کے پرائی منسٹر کو جو ہمارے پردھان منتری تھے مانیے منموہن سنگھ جی ان کو دیہاتی عورت کی طرح سے ذکر کیا گیا ان کا تب تو آپ نہیں بولے کچھ چپ رہے نہ تو کوئی اور آپ کے پارٹی کا لیڈر بولا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے دو بڑے ریتے جا کے پاکستان کی دھرتی پہ ہندوستان کے پرائی منسٹر اور ہماری پارٹی اور سرکار کے بارے نے برائی کر کے آگے جہاں تک پارکر صاحب کا سوال ہے انہوں نے ایک بہت ہی سوچی سمجھے اور اچھی اچھے بات کہی ہے اس میں اس بات میں زفر صاحب جو زیلوی صاحب نے کہا ان کا ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ اپنے فورس کے مورائل کو آپ رکھنے کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت جب بہت ساری چیزیں پیری فیری میں چل رہی ہیں اور آپ کے بیان سے ان پر بھی اثر ہو سکتا ہے تو آپ علوف ہو کر آئیسولیشن میں فورس کے لوگوں کو یہ کہیں لیکن اگر وہاں کیمرے بھی ہیں اور یہ دور تک بات جا سکتی ہے تو آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس اور یو پی کے سرکات ساٹھ سالوں میں کوئی نتیجے نہیں دیکھ پہ یہ نہ بتائیں ہمیں کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے اور کہ اس طرح کی فورین پالیسی ہے جیسا پہلے میں نے کہا کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کئی بار ہم نے اس طرح کی انیشیٹیو لیے جو کہ ہندوستان کے پہلے پہلی گورنمنٹ کبھی نہیں لی تھی اور اس بات سے واضح ہے کہ پاکستان کے جو بھی صحافی سے ابھی آپ پوچھ رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ پہلی بار پاکستان کے آرمی پاکستان کے سیویلین گورنمنٹ اس طرح سے ریسپونڈ کی ہے ٹیرر اٹیک اندوستان میں بھی جو ہوا اس کے پر اور پوری طرح سے کمیٹیڈ ہے کہ جو ٹیرر میں ایڈوالڈ ہے ٹیرر اٹیک میں ان کو ان کو دیو برنگ ٹو بک یہ پہلے کبھی ہوا ہے یو پی کے سرکار میں تو نہیں ہے اس معاملے کو لے کر کہ اس پورے آپریشن کو ڈیل کرتے وقت ڈیفنس منسٹری کو ہوم منسٹری کو جس طریقے سے سیم پیج میں لینا چاہیے تھا کنسلٹ کرنا چاہیے تھا اور پھر ایک سٹریٹیجی کو ڈیوائز کر کے آپریشن کو انجام دینا چاہیے تھا کیا وہ کہیں یہ تو محسوس نہیں کرنا ہے کہ وہ کہیں وہ 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 لیفٹ آؤٹ رہ گئے یا ویسے نہیں ان کو بیٹھ کے یا کچھ لوگ صرف ایسے الوشنہ کرنے میں جو بیلیو کرتے ہیں ویسے ویسے لوگوں نے ایسے بیان دی ہوں گے بھارت کا عام ناغریک بہت خوش ہے اس سٹیٹمنٹ سے بھارت کا عام ناغریک ہمارے پردھان منتری کے انیشیٹیو لینے سے بہت خوش ہے بھارت کے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن پارٹی سب اس بات سے خوش ہے جس طرح کی انیشیٹیو لینے ایکسپ کانگریس اگر کانگریس کو آپ ایکویڈ کیجئے تو وہاں کے جو پاکستان کے اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے بھی تعریف کی اس بات کی جو ہمارے پردھان منتری انیشیٹیو لینے ایکسپٹ لیکن زفر آپ ایک بات مانے گے اور کانگریس کا اسٹینڈ ایک طرح کا اسٹینڈ ہے یہ بڑے درباگ پون بارت ہے کانگریس کا اسٹینڈ آپ کو درباگ پون لگے گا اور لگنا ہی چاہیے لیکن لیکن آپ کو کیا ایسا لگتا ہے زفر صاحب سعید صاحب ان سے ملتا ہے کس سے ملتا ہے پاکستان کا پاکستان کا دہشنگردہ سعید جو ہے ان سے کانگریس کا جو اسٹینڈ ہے وہ ملتا ہے پاکستان کے اپوزیشن پارٹی نے ہمارے پردھان منتری نے جو بھی انیشیٹیو لی اس کے بڑی سرانہ کی لیکن وہ دہشن جو ٹیرریسٹ ارگنیزیشن حسین دلویی صاحب آپ ایکسٹرنل افیرز کے معاملے میں بھی ویدیش نیتی کے معاملے میں بھی اور پاکستان جیسے سنجیدہ مسئلے میں بھی ذمہ دار اپوزیشن کے طور پر کام نہیں کرتے ہیں زفر اسلام صاحب کاروپ ہے حسین دلویی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو اپوزیشن کی طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں وہ اپوزیشن کی طرح سے ہی کام کرتے ہیں ہم بتا رہے ہیں ایسا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک تو ڈائیلوگ یہ سرکار نہیں کرتی اور پورا آپ نے جو کہا برابر ہے کہ وہاں اپنے ڈیپینس منیسٹر کو کچھ پوچھا جاتا ہے انہیں ہوم منیسٹر کو کچھ پوچھا جاتا ہے انہیں باتیں ایک سو پچھیس کروڑ جنتہ کا نیترنتو خالی دو لوگ کرتے ہیں ایک پی ایم اور انہیں یہ کیا بات ہے کہاں نہ کہاں کنسلٹنگ ہونی چاہیے کیا کرنے کا اس کا سوٹ چاہیے ابھی بھی وہ سوٹ ہے اس لیے کہ آپ کی پارٹی آپ کو بریف نہیں کرتی ہے آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر سا ایسی بات نہیں کرتے ہیں ان کو سب معلوم ہے یہ آپ کا اپنا پرسنل بیو ہے جو کہ دکھاتا ہے کہ آپ کتنے اگنورنٹ ہے جو کہ اندوستان کی فورنگ پالیسی اس طرح کی پاکستان کے پرتی رہی ہے اور اس کا جو نتائج دیکھ رہے ہیں جو جو سولیشن جو جس طرح کے رسپونس دیکھ رہا پاکستان کے طرف سے وہ آپ کے سامنے ہے پھر بھی آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے صرف لگتا ہے کہ آپ اگنورنٹ ہے یا پھر آپ صرف ایک آپ آلوشنا کرنا چاہتے ہیں اس لیے آلوشت ہے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں دیلوی صاحب میرے سوال پہ جواب دیں گے پہلے ایر بیس پہ حلہ ہوتا ہے آپ کے سینئر لیڈر خورشید جی اور مانی سوال یوٹیوب پہ جا کے دیکھئے پھر آپ کو لگے گا برا اس لیے کہ آپ کی پارٹی صرف ایک ایر رسپونسبل اپوزیشن کی طرح بہیو کر رہی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے دیش کی بات کی آپ اپنے آپ کو ایک ایسا سنگھٹن کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ سہید بھائی ساتھ پاکستان کے بارے میں سب دیکھ چکا ہوں آج بھائی 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 دیش میں آپ کو بات کو آگا کر رہا ہوں کہ آپ ضرور دیکھئے جو لوگ پاکستان میں جا کے بریانی کھانے کا شوق رکھتے وہ کبھی سولوشن نہیں لے بات کر رہا میں یہ دیش جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ دیش کو بچا سکیں گے کہ نہیں بچا سکیں گے یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے ایکشن ہی نہیں ایکشن نہیں تو آپ کے پردھان مجھل بھولنے لگے آرہے 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 آج جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے جیس برنکس کیا گیا آرمی سے لگے سب آرمی کے لوگ کیا بولتے وہ بھی زندگی ہے ہینے سے جانے تک وہاں رکھنے کی کیا ضرور تھی وہاں اس کا بیس تا ملیٹلی تا ان کو اچھی ترہ سے مال تھی یہ آپ ماننا چاہئے اور کسا کرنا کس تنج سے کرنا اس کے بارے میں سوچ وچار کرنا دلوائی صاحب جو بات کہ رہے ہیں وہ بات تو خود رکشہ منتری نے پتھان کوٹ میں پانچ تاریخ کو اپنی پریس بریفنگ میں کہی تھی کہ there are gaps انہوں نے مانا تھا کہ چوک ہوئی ہے اور اس چوک کیتنا اشارہ حسین دلوائی صاحب کر رہے ہیں اگر آپ ان کو ہے کہ ہمارے یا ہماری گورنمنٹ کو لگے گا کبھی بھی کوئی gap رہا ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے ٹیلویزن چینل کے مادیم سے کہ ہماری گورنمنٹ نیشنل سیکیوریٹی میں 200% کمیٹیڈ ہے اور ہر gap کو ایڈریس کرے گی آج آپ سے بتانا چاہ محسن رضا خان صاحب کے پاس چلے محسن رضا خان صاحب اب ہر ایک بات اس پر منحصر ہے کہ آپ لوگ دہشت گردوں پر جو وہاں ٹیرر مونگرز ہیں ان پر کیسی کاروائی کرتے ہیں اب یہ وہاں کاروائی آپ کا جو ابھی تک ذاتی تضربہ ہے وہ کیا کہتا بھی اس میں ملوث پائے گئے لیکن ایک بات میں آپ کرتا چلوں کہ اس سارے معاملے میں ایک بات کو آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات تیک کرنے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو باچی کا اس خط بی جی پی کی گورنمٹ پر دوبارہ جو کپریہنسیو دائلات کا فیصلہ کی اس میں جمہو کشمیر کا مسئلہ حق کرنے کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ دہشت قائد اسی وقت پیدا اٹھاتے اور اسی وقت لوگوں کو گمرا کر سکتے جب دونوں ملکوں کے درمیان ایسے موسیل رضا خان صاحب اگر آپ یہ بات بھی جوڑتے چلیں گے جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر کے ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا ساتھ میں کہیں کہ ٹیرر مانگرز پر کاروائی بھی ہوگی تو ٹیرر مانگرز تو کئی فیکٹر کو بیچ میں رکھتے رہے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ان کے رہنوما ہیں اس لئے وہ ایسا کہہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس بات کو تو کیا آپ اس میں گھال میل کر دیں گے کہیں یا اس بار آپ لگتا ہے کہ دونوں چیزوں کو کمپارٹمنٹ آئیسولیشن ملے گا ٹیررر بند کرنا ہوگا پھر کشمیر کے بارے میں بات ہوگی پھر شرکی تو بات نہ کرے نا دیکھیں سوری یہ بات تو تیار چکی ہے کشمیر پہ بات ہو نہیں اے پی آئیسی نہیں جو آل پارٹی زوریت کانفرس ہے اس نے بھی پتھان کور کے ٹیرر اٹیک کو کنڈین کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیرر اٹیک کو کسی طرف سے سپورٹ حاصل نہیں ہے لیکن اگر آپ اس مسئلے کو مستقل ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دہشت گردی کے جو وجوہات بن رہی ہیں جو جو بن رہے ہیں کیا آپ پر بات چیت کرنے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے پھر آپ اسی بات کو لے کے جا رہے ہیں کہ پہلے دہشت گردی ختم ہوگی پھر کشمیر پہ بات ہوگی پھر کوئی کوئی ایک گروپ جو دونوں ملک کے درمیان غلط حیمی پیدا کرنا چاہتا ہے یہ بھی کلیر کرنا ہوگا کہ کسی بھی مسئلے کو لے کر کشمیر نہیں روکنا ہوگا جو ٹیرر کی مرگی ہے دیکھیں ایک بات تو آپ جان میں رکھیں کہ ایسے دہشت گردی دونوں طرف ہو سکتے ہیں آپ کی طرف سے لوگوں نے سمجھوتا ایک سپیس کو چلائے کیا بات کرنا ہے ہندوستان نے بھیجے ہوئے آپ کے ہاں جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں آپ کے ہاں لوگ کہتے ہیں آرمی آفسر آتے ہیں کہتے ہیں آپ کے ہاں ستر ہزار لوگ مارے گئے ہیں دہشت گردی میں اور اس میں تیس ہزار لوگ ایسے ہیں جو کی جن کے آپ لوگ نے مارا ہے تو کیا اس میں ایک بھی ہندوستانی تھا آپ کے ہاں کوئی ہندوستانی پکڑا گیا ہے دہشت گردی کرتے ہوئے آپ ایک نام بتائیے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اور دہشت گردی کا کوئی کارن ہو دہشت گردی acceptable نہیں ہے یہ United Nations کا accepted principle ہے میرے کو ایک موقع دیا جائے ایک چھوٹی چیز میں ایک سپورٹ بات نہیں ہے لیکن سب سے جروری چیز یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی کا محول ہو یہ ختم ہو تاکہ دہشت گردی کے محول کے علاوہ باقی بات چیت ہو سکے آپ یہ باقی مسئلے بیچ میں لاکر کے جو رنگ دینے کی کوہش کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی ٹیرر کا محول ہی کمپل کرتا ہے کہ مذاقرات کا محول بنے آپ سب سے دہشت گردی کو انکریش دے رہے ہیں کہ آپ چالو رہیے تک یہ رخل نہیں ہوتی ہے جواب لے لیجی دہشت گردی کی بلکل مذہمت کرتے ہے دیکھیں میں کہ آپ کو بات کروں آپ کی انٹرنل بات ہے کہ کانگرس کیا کہہ رہی ہے بیجی پی لیکن اگر آپ کو اپنے لیڈر مودی پر اعتماد نہیں ہے جنہوں نے بڑے بڑا ایک سٹیپ لی ہے ایسے محور میں کانگرس کا نہیں میں بی جی پی نہیں ہوں میں بدیش من ترالے سے قسمت رکھتا رہا بات بگاڑ رہے آپ دیکھیں پاکستان نے اس کیرل اٹیک کی مضمت کی ہے پاکستان پاکستان اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات اس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ بحشت گردی کو الگ رٹھیں اور کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں کشمیر کا مسئلہ ایک ہی ہے جو آپ نے اکیپائی کیا ہوا ہے وہ ہم کو آپ آنے چاہیے ایک بات دوسری بات جہاں تک داشت گردوں کا مجمت کر رہے تو پرویج مشرف تو ان کو ہیرو اپنا بتاتے ہیں جو آپ کے پریسیڈنٹ رہے ان کو ہیرو بتاتے ہیں تو آپ کیا داشت گردی کی پروریش ہوتی ہے آپ بات سنیں آپ اس پرویج مشرف کی پذیرائی کرتے رہے اس کو آپ نے آگرے بلایا اس کو آپ نے دیلی بلایا اس کا خیال نہیں آئے تھے پرویج مشرف کو پرویج مشرف کو امریکہ نے آگے بڑھایا امکانستان میں بھیجنے کے بڑھایا آپ لوگ نے اس کو بلایا وہاں پہ آگرہ میں تو اس کے بانے یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ دھول یہ پرویج مشرف سے وہ نان انٹیٹی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو عدالت ان کے فارم ہاؤس میں مقدمہ کو چلانے کے لئے کیا جاتی ہے اگر وہ نان انٹیٹی ہے تو عدالت وہ کوٹ میں نہیں آتے ہیں عدالت ان کے گھر میں جاتی ہے آپ کے country کی تو آپ کیسے اس کو نان انٹیٹیٹی بتاتے ہیں میرے پاس برگیڑی صاحب بینا شرط کر کے کسی خاتمہ بینا شرط کر 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 اور اس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو بات کر رہا ہوں آپ بات سکھتے اتنے پریشان ہوگئے ہیں آپ لوگوں میں حسنہ کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ مسائل کو حق کرنے کی طرف سکھتے بڑھے آپ دہشت گردی کو الگ کر دیں دہشت گردی کا کشمیر سے کل تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بالکل بات واضح کر رہا ہوں کہ جب تک کشمیر کا ایشو رہے گا دہشت گرد اس سے اور جو مسئلے کو حل کر کر تو دہشت گردی کو پہلے ختم کر تب ہی حل نکل ریمارک حسین دلوائی صاحب سے لیتے ہیں بیچ میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی مجھے ایک خان صاحب کو سوال پوچھنا ہے دہشت گردی کا سوال جہاں تک ہے وہ دہشت موزن رزا خان صاحب یہ جو دنیوز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دونوں نمبر دیکلئیر کر دیا گئے ہیں کہ پاکستان میں ریجسٹر نہیں کیا یہ سچ ہے جی اس پر انویسٹگیشن ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کے حوالے سے مجید مانگ کی ہے لیکن ایک پار تو دیکھیں نا چلیے زفار اسلام صاحب آپ سے بھی کنکلوزیو ریمارک لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ جنتہ نے اس مدے پر کیا کہا درد دینے پر ہی یہ احساس ہوتا ہے کیا پاک درد دینے کا وقت آگیا ہے اس کے جواب میں آپ میں سے جو ہزاروں ایسے ہمیں ابھی تک حاصل ہوئے اس میں 73 فیزدی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں درد دینا چاہیے تبھی پتا چلے گا کہ پیڑا کیا ہوتی ہے لیکن 27 فیزدی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے ڈرٹ سے ڈرٹ نہیں دھولتا گندگی سے گندگی نہیں دھولتی اور ٹٹ فور ٹیٹ ضروری نہیں ہوتا وقت ہوتا تو آپ سے ضرور ایک ریمارک لیتے زفار اسلام صاحب لیکن وقت ابھی اجازت نہیں دے رہا ہے ہمارے مہمانوں کا ہمیں اسی نوٹ پر دھنیواد کرنا ہوگا محسن رضا خان صاحب بہت دھنیواد آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہمارے تمام مہمانوں کا دلوئی صاحب بہت بہت دھنیواد کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے درد سے ہی درد کا علاج ہوگا یا پھر اصل میں یہ بیان کسی اور طرح درد کو دکھا رہا ہے اور کہیں ایسا